ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مید بان آذر ہے ناظرین طلال حسین کے پروگرام میں مسلم دی ایک نواز کے چاپلو سے رہنہ سناولا اور پی ٹی آئی کے رہنماء لطیف قوصہ کے درمیان بہت ہی شدید قسم کے لڑائی ہوئی ناظرین ایک دفعہ ویڈیو ملاتا فرمائیں پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ان کا حال دیکھیں آپ سوال کیا ہے جوال کیا ہے جوال کیا ہے سوال کا بھی رانہ صاحب ذرا صبر تو کر لیں ذرا سن تو لیں حسنہ تو رکھیں دیکھیں جب یہ سارا کچھ چلیں آپ نے بہت کرنی ہے تو کرتے رہے ہیں آپ کو تو بنیادی اخلاقی اقدار سے بھی آ رہی ہو گئے ہیں کہ اب آپ مداخلت کرتے ہیں میں نے تو آپ نے جو بات کی ہے میں نے تو مداخلت نہیں کی یہ غرض کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہی اکاؤنٹ ہے کہ نو مئی کے واقعات میں عمران خان بزات خود ملوث تھا اس کی جماعت ملوث تھی فوج کے خلاف کیا باتیں کرتے رہے ہیں نواز شریف خاجہ عاصف کیا باتیں کرتے رہے ہیں آسن اقبال یہ سارے باتے مسلم لیگ نون والے کیا باتیں کرتے رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ریکارڈ ذرا نکال لیں پچھلا آپ کو نظر آ جائے گا بلے کا نشان چھین لیا عوام نے جو ہے جہید کا سامان دھونڈ کر جا کر جو ہے عمران خان اور اس کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا کوئی شرم کی جانی چاہیے شہدہ کے خلاف ان کی کوئی ایک بات جو ہے وہ دوسری بات سے نہیں ملتی یہ ایسے یاوہ گوئی کر رہے ہیں یہ ہو گیا کبھی کہتے ہیں وہ ہو گیا فیصل آباد سے ان کا صفایہ نہ ہوتا یہ انٹیزر منسٹر تھے اس وقت جب ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ان اکاؤنٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈن مارک میں بیٹھا ہوا ہے کوئی نوروی میں بیٹھا ہوا ہے کوئی یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں وہاں سے وہ پاکستانی شہری بھی نہیں ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر تو وہاں سے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو ملائن کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈے کی کیمپین چلا سکتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں اسٹابنش کیا سے ہو سکتا ہے کہ واقعتا یہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے معاملہ یہ ہے کہ مضمتوں نے نو مئی کے واقعات کی بھی کی تھی یہ جو ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ شہدہ کی یادگاروں کی اوپر جو ہم نے ڈنڈے اور جوتے برسائے ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو لوگ یہ کام کرتے رہے نو مئی کو ان میں سب کی ایک ایک ویڈیو مجود ہے ان کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جماعت کے ان کی پارٹی کے لوگ تھے تو معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی پارٹی ہو اس کا ایک انٹرنل بیانیاں ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرنل بیانیاں ہے اس وقت وہ فوج کے خلاف ہے فوج کے خلاف نفرت پھیلانا فوج کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ بات کرنا یا بات کرنے کی تلاش میں رہنا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوئے تو انہوں نے یہی کام کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی مضمت پارٹی چیئرمن جس کی مضمت یا بانی پی ٹی آئی کی جس کی مضمت میٹر کرتی ہے اس نے تو آج تک کی نہیں ہے مضمت اس نے تو نو مئی کے واقعات کی جو ہے وہ کٹیگرک نہیں جس طرح سے مضمت کی جانے یہ وہ نہیں کی انہیں اس نے اور اب بھی جو ہے وہ ایک ذابطے کی کاروائی کے طور پہ جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں عمران صاحب عمران صاحب عمران صاحب عمران قان نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جیبلیشل کمیشن بننا چاہیے ان کی پارٹی کے مہمران نے بھی مضمت کی ہے بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں پریس کانفرنسز کر کے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے یعنی نو مائی کو پی ٹی آئی ڈیس اون کرتی ہے اب آپ کے میار پر انہوں نے مضمت نہیں کی ہوگی لیکن مضمت تو کی ہے انہوں نے ڈیس اون تو کیا ہے انہوں نے نہیں جس میار کے اوپر مضمت ہونی چاہیے یا جس طرح سے ڈیس اون کیا جانا چاہیے ایسے لوگوں کو اس طرح سے نہ انہوں نے نو مائی کو کیا ہے نہ جو یہ کل سے واقعات جو ہو رہے ہیں جس کے مطلق ہر کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ ہر کسی نے جو ہے وہ دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس حد تک اس حد تک جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے تو اس میار کی مضمت یا اس میار پر اوپر ڈیس اون نہیں کیا گیا تو اس لیے یہ کام جو ہے جاری رہے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نو مائی کا سایہ ہے وہ ان تمام کاموں کی اوپر شک کی بنیاد بنتا ہے ایک تسلسل ہے رویہ کا دیکھیں تلت میں نے on the floor of the house کہا کہ خدارہ پینتالیس سال مت لیں سپریم کورٹ کو سامنے ایڈریس کرتی کہ اب پینتالیس سال نہ لینا یہ کہنے میں کہ بھوٹو کو فانسی جو ہے غلط دی گئی اور بھوٹو کا مسٹ رائل ہوا ہے اور ڈیو پروسٹ آف لاو کو فالو نہیں کیا گیا خدارہ یہ نو مائی کا جو اورکیسٹرڈ ہمارا ہے یہ اورکیسٹرڈ تھی یہ ساری موو تاکہ ایک اور ہارٹ تھراب پاپلر لیڈر کو جو ہے عوام سے اور پاکستان سے اس کو منحدم کر کے جماعت کو پاپلر لیڈر کے پاپلر .... نو مائی آرکیسٹریٹرڈ تھی اورکیسٹریٹرڈ تھی ہم ہم نکاری جو ہے یہ اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے خونزا بسی یہ اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے سن تو لو سن تو لو جیوڈیشل کمیشن بنائے اورکیسٹرزی جیوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ ایک اور وزیر اعظم ہارٹ تھراب جو ہے جس طرح بھٹو کو ریموو کیا گیا پینتالیس سال کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اس کو جو ہے یہ سازشن کیا گیا خدارہ یہ نو فروری میں آکے منتج ہوتا ہے آٹھ فروری کو عوام اگر یہ بیانیاں صحیح ہوتا جس طرح رانہ صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ فیصل آباد سے ان کا صفایہ نہ ہوتا یہ انٹیزر منسٹر تھے اس وقت تو یہ بیانیاں کو عوام نے مسترد کیا ہے مسترد کیا ہے اور اس کا جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جب عمران خان کو اندر کیا گیا تو اس کو مسترد کیا عمران خان کو ایک ہفتہ پہلے الیکشن سے تین کیسز میں سزائیں کی گئی عوام نے مسترد کیا اسے انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا عوام نے جو ہے جہید کا سامان دھونڈ کر جا کر جو ہے عمران خان اور اس کے کینڈیڈیٹس کو ووڈ دیا سو خدارہ عوام کے جو ہے انٹیلیجنس کو مت دیکھیں اس نظر سے کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے ایک سو سیٹیں آپ نے ہماری جو ہے نو فروری کو فارم سنتالیس کیے وہ جو ہے جیت کو شکست میں تبدیل کیا تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اورکیسٹریٹڈ تھی اورکیسٹریٹڈ تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے اپنے بیان میں اس کو فالس فلیگ آپریشن کہا تھا فالس فلیگ آپریشن کہا تھا اب جس سے مراج یہ ہے کہ آپ الزام یہ دھر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گھروں کی اوپر اپنے مونیمٹس کی اوپر اپنے شہدہ کے اوپر خود سے حملہ کروایا خود جلاو اور گھرائو کیا تاکہ عمران خان کو بدنام کیا جائے خوزہ صاحب یہ تو اس سے بھی آگے کا بڑا چارج ہے it's the next level چارج بار کے اب ہم نے on the floor of the house کا ہے ہم نے سپریم کورٹ سے یہی نالش کی ہے خدا رہا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے آپ کر لیجئے گا یہ ذرا investigation inquiry judicial commission ایک بنا دیں highest power judicial commission یہ سارے تانے بانے وہ تو سب بنائیں گے لیکن آپ کی party نے position لے لی ہے کہ یہ false flag operation ہے ایک منٹ چھوڑ دو چھوڑ دو یہ یہ فوج کے خلاف کیا باتیں کرتے رہے ہیں نواز شریف خاجہ عاصف کیا باتیں کرتے رہے ہیں عاصن اقبال یہ سارے مسلم لیگ نون والے کیا باتیں کرتے رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ریکارڈ ذرا نکال لیں پچھلا آپ کو نظر آ جائے گا سو یہ بات چھوڑ دیں باری باری سبھی کی آئی ہے اور منس کرنے کی annihilation میں صرف واپس اس پہ جانا چاہوں گا جو آپ نے کہا میں اس نکتے کو زیادہ ہائلائٹ کرنا چاہوں اب عمران خان کی باری ہے ٹھیک ہے عمران خان کی باری ہے نواز شریف کی باری تھی وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں رانس صاحب بتائیے اس کی اوپر آپ کو باس تو معلومات ہوں گی ڈھیر نو مئی کے بارے میں دیکھیں ان کی کوئی ایک بات جو ہے وہ دوسری بات سے نہیں ملتی یہ ایسے یاوہ گوئی کر رہے ہیں یہ ہو گیا کبھی کہتے ہیں وہ ہو گیا معاملہ یہ ہے کہ عوام نے جو سپلٹ منڈیٹ دیا ہے ان کو نہیں پتا کہ دوزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ کس نے منڈیٹ چورایا تھا وہ چور جو ہے وہ آج ساتھ بن کے بیٹھے تو کون بننے دے گا اسے معاملہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات میں عمران خان بزاتے خود ملوث تھا اس کی جماعت ملوث تھی اس کے ثبوت موجود ہیں جوڈیشل کمیشن بنے یا نہ بنے جو انویسٹیگیشن ہی ہر چیز اس میں جو ہے وہ سامنے آگئی ہے جو ہی یہ ٹرائل چلے گا تو اس ٹرائل میں جب ایویڈنس پیش ہوگی تو کوئی بندہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ ملوث نہیں تھے اور اسی طرح سے جب وہ سلاب جب وہ اپنا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اپنا تباہ ہوا تھا اور اس میں بھی ایک برگیڈیر اور ایک جنرل اور دوسرے سینئر آفیسز جو ہے وہ شہیدویت اس وقت بھی ان کا یہی جو ہے وہ سلسلہ تھا اب بھی انہوں نے یہی کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ان میں کچھ اناثر ایسے ہیں دیکھیں فوج کے خلاف کسی نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی نے بات کی ٹھیک ہے جب جب بھی کسی کو ان کے سیاسی کردار کی وجہ سے یا مداخلت کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی یا کسی کو نقصان پہنچا ہر کسی نے بات کی ہوگی لیکن کوئی شرم کی جانی چاہیے شہدہ کے خلاف یعنی یہ کہاں کہ ان کی جو ہے وہ سیاست ہے یا ان کی ان کی پولیسی ہے کہ شہدہ کے اس وقت کے شہدہ کی جو ہے وہ جسد خاکی ان کے گھروں میں پڑے ہیں اور اس وقت جناب یہ جو ہے وہ شوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گھٹیا جو ہے وہ مہم جو ہی کر رہے ہیں لیکن یہ پی ٹی آئی کے اوپیشل اکاؤنٹ نہیں ہے جس لیمٹ کو اگر یہ کروس کریں گے اور اس کو اگر یہ اوپیشل اکاؤنٹ کریں گے اس کے نتائج بہت ختم لاکھ ہوں گے یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نہیں ہیں جن سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ ہمارے سر اس کو نہیں 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 یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہی اکاؤنٹ ہیں پی ٹی آئی کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے یہ اس کا حصہ ہے یہ کو ایک دن کا پروپیگنڈا تو نہیں نہ کرتے یہ تو پروپیگنڈا تو ان کا روز کا ہے یہ اس پروپیگنڈا مشینری کا حصہ ہے بلکل یہ اس سے زیادہ فضول باتیں ہو نہیں سکتی ہیں جو ما شاء اللہ کی جا رہی ہیں کہ منتخب شدہ وزیر آزم یا حکومت نہیں ہیں یہ انہوں نے جو عوام کے منگوں اور خواہشات کا خون کر کے انہوں نے منڈٹ چورا کر انہوں نے قبضے کیے ہیں اور بندر کی ہے ان ریاستی احدوں کی پاکستان کی عوام کی یہ توہین کی یہ تضحیق کی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کے بھلائی کے لیے اور بہتری کے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں یہ پاکستان پر مصرف نہیں ہوگا تین نسلیں انہوں نے گرگ رکھ دیئے ہیں پاکستان کی آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ تین لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے یہ چھے آفشور کمپنیز جو شیل کمپنیز بنائی تھی نیسکول نیلسن وغیرہ یہ کیا ہم نے نکالی تھی یہ پرنامہ لیک نے نکالی تھی یہ ان کا حال دیکھیں آپ سوال کیا ہے جوال کیا ہے آپ دیکھیں ان کا سوال کا بھی رانہ صاحب ذرا صبر تو کر لیں ذرا سنتو لیں حوصلہ تو رکھیں ذرا سہی دیکھیں جب جیے سارا کچھ جب جیے سارا کچھ چلیں آپ نے بہت کرنی ہے تو کرتے رہے ہیں آپ کو تو بنیادی اخلاقی اقدار سے بھی آ رہی ہو گئے ہیں کہ اب آپ مداخلت کرتے ہیں میں نے تو آپ نے جو بات کی ہے میں نے تو مداخلت نہیں کی دیکھیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی دھن دولت کو لوٹ کر جب آپ دھرتی ماں کو لوٹ سیں تو پھر ظاہر ہے یہ حق بجانب ہے ایک پارٹی کہنے میں کہ پہلے آڈٹ تو کرا لیں کیا یہ عوامی نمائندے ہیں بھی کیا یہ پاکستان کی حکمرانی کا حق رکھتے بھی ہیں یا نہیں کلوجر کیوں نہیں ہوتا اگر اترے ایویڈنس موجود ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کلوجر جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ان کا ٹرائل جو ہے وہ جتنی جلد مکمل ہو وہ ہونا چاہیے انہوں نے سیاسی اختلاف کو سیاسی دشنی میں میں بدلا یہ ایک تباہی کو جو ہے وہ دعوت دیں گے اور اس کے جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ انتہائی خطرنا کوں گے اگر انہوں نے ہوش کے ناکو نہ لیے اس حد تک اس لیمٹ کو اس حد تک کراوس کرنے کو جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ کوئی برداشت نہیں کرے گا انہوں نے سیاسی اختلاف کو سیاسی دشنی میں انہوں نے جو ہے وہ ڈالا اس کے بھی جو ہے وہ اثرات موجود ہیں اور ہاں ہوں گے سیاسی بڑا مذاق یہ نہیں کر سکتے ہیں شہدہ کے یہ اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اوہ بھائی شہدہ ہمارے شہید ہیں ہم تو خود ان کے لیے جو ہے ہم نے کو قتل کیا ہے جو ہمارے اوپر یہ رانہ صاحب اس طرح برس رہے ہیں تمہارے اس بیانیے کو کون مانے گا دنیا کا بندہ ہم تو خود کنڈیم کر رہے ہیں جس میں بھی شہید کیا ہے ہم بالکل قوم اس میں پوری متفق اور متحد ہے جو بھی اس میں تخریب کار ہیں جو بھی دہشتگرد ہیں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سو اس میں موشنل بلیک میلنگ اس طرح کی نہ عوام نے تسلیم کی ہے نہ آئندہ کوئی تسلیم کرے گا اور نہ کوئی اس کو مانے گا سو احتراز کریں یہ رحم کریں اور یہ آئندہ اپنی سیاست کو ختم نہ کریں دفن کر رہے ہیں یہ اپنی سیاست کو اس بیانیے سے لے کر یہ کوئی نفرت کی سیاست کو نہیں لے کے چلے گا اور یہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے یہ کر رہے ہیں میں جب یہ کہتا ہوں کہ آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو ان کی سارے یہ بیانیے تھے اب جو دس مارچ کو ہوا ہے آپ طرح پیٹرن دیکھ لیں ایف آئی آریں مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا میں گاڑی میں بیٹا ہوا تھا یعنی اندازہ کریں کہ اگر اس ملک میں آپ کو سانس لینا بھی دشوار کر دیا گیا ہے اور آپ کو پر امن احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں ناظرین آپ نے ویڈیو ملعظہ فرمائی ناظرین دیکھ لیں کس طرح یہ اتنی بھی شرمی کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے مسلسل اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے نو مئی کا واقعہ جو ہے یہ ان کے اندر ایک بہت چوبن کر رہا ہے ہمیشہ آر پروگرام میں یہ نو مئی نو مئی ہی کرتے رہتے ہیں نو مئی کا واقعہ یہ بھی گوڑا جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے نو مئی کا واقعہ خود کروایا ہے حتیٰ کہ عمران خان جو ہے وہ تو اس وقت ان ظالموں نے جو ہے اس کو آریسٹ کروا لیا ہوا تھا ناظرین کس طرح یہ چاپلوسی میں لگا ہوا ہے اس کو شرم ہی نہیں آتی عمران خان پر تابرت اور حملے کر رہا ہے تمہیں وہ اپنا وقت یاد نہیں ہے جب تم نے دن دیارے سر عام ساری عوام کے سامنے چودہ لوگوں کو قتل کروا دیا تھا آج تا کوئی ٹرائل نہیں چلا ہر ٹرائل جو ہے صرف عمران خان کے لیے بنا ہے لیکن میں آج سلام پیش کرتا ہوں لطیف خوصہ صاحب کی جورت کو جنہوں نے خبتان کے سپائی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے جنہوں نے اس چاپلوس کی خوب درگت بنائی ناظرین یہ اتنے ظالم ہیں ان کو تھوڑی سی شرم بھی نہیں آتی یہ مسلسل پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس ملک کے لیے انہیں نے پہلے کیا کیا ہے جو یہ اب کریں گے ان کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو کسی طرح ہم کسی نکر پہ لگا دیں پی ٹی آئی کو بلکل ہم ختم کر دیں یہ جماعت ہی نہ رہے اس سوچ میں یہ پڑھیں اور مسلسل آئے روز الیکشن سے پہلے بھی اور اب قوم پر مسلسل ہونے کے بعد بھی اسی حربے میں یہ لگے ہوئے ہیں یہی یہ پلنگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں ان کے علاوہ ان کا کوئی بھی منشور نہیں ہے سوائے اس کام کے یہی ان کا ٹارگٹ ہے اور اب یہ جو بھی کوئی کام ہوگا ملک میں جس طرح وہ کالی شہدہ کی شادتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی الزامات جو ہیں وہ پی ٹی آئی پاری لگا رہے ہیں ناظرین یہ تمام اپنے وقت چیتکنڈے استعمال کر رہے ہیں عوام ان کے تمام ان کالے کرتوطوں سے بہت خوبی واقف ہے عمران خان ایک سچا اور محبت بطن پاکستانی ہے آپ جو کچھ بھی کریں گے صرف اور صرف ظلم اس کے ساتھ کریں گے عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے کھڑی رہے گی آپ نے ویڈیو ملازم فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہے دیجئے اور اگلی ویڈیو تاک اپنے میں اس بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ